سو ہلو گائز آپ سبھی کیسے ہو آئی ہوپ آپ سبھی بڑھیا ہوں گے دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پلازمہ کے فنکشن کی بات کر لیتی اور یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا دوستو یہ نیکسٹ پارٹ کے اندر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ربی سی کے بارے میں سب سے پہلے دوستو نوٹ یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں امان کے اگر ہم بات کرتے ہیں جو ربی سی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان میلین کے اندر اور جو پلازمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیک کے اندر اور جو ڈبلیو بی سی ہوتی ہے وہ تھوزون کے اندر ہوتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں سائز کی تو جو ربی سی ہوتی ہے وہ سمال سائز کی ہوتی ہے اور جو پلازمہ ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے بلکل لیکوٹ ٹائپ میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اور جو ڈبلیو بی سی ہوتی ہے وہ large size کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے guys but آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے RBC مطبق کافی important topic ہے یہ DMLT student کے لیے اور اگر آپ کسی بھی exam کو fight کرتے ہیں تو RBC کافی important question ہوتا ہے اور اس کے اندر 100% دوستو آپ اس notes کو پڑھیں گے تو آپ کے MCQ question بھی clear ہو جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ theory type بھی اس کو لکھ سکتے ہیں complete details سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ربی سی کی فلپروم کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے red blood cells سب سے پہلے یہ important ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ RBC کی فلپروم کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب red blood cells کی ہم نے بات کر لی اب دوستو اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے erythrocytes ٹھیک ہے guys RBC کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے erythrocytes RBC other name is erythrocytes یہ بھی آپ ایک point بنا کر لکھ سکتے ہیں اب دوستو erythrocytes کا means کیا ہوتا ہے erythro means red ٹھیک ہے plus sides means مطلب cells sides card مطلب sides card ہوتا ہے کوئی بھی cells ہوتی ہے ٹھیک ہے guys اب ہم بات کرتے ہیں اس کی range کی male کے اندر کتنا ہوتا ہے erythrocy اور female کے اندر کتنی erythrocy ہوتی ہیں ٹھیک ہے guys male کے اندر ہم بات کرتے ہیں وہ ہوتی ہے 4.525.5 million per 100 ml of hemoglobin ٹھیک ہے guys یہ ہوتی ہے male کے اندر اب دوستو اسی comparison میں ہم female کے اندر کرتے ہیں تو female کے اندر ہوتی ہے 4 to 4.5 million per 100 ml of HP دوستو تو female کے اندر 4dc rbc کم ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے دوستو آپ کو پتہ ہی ہے blood بھی تھوڑا کم ہوتا ہے تو ایسے میں obvious سی بات ہے rbc بھی کم ہی ہوگی ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد میں جو next point ہے وہ ہے rbc are the smallest in size and the maximum in number دوستو جو rbc ہوتی ہے وہ size کے اندر smallest ہوتی ہے کس سے comparison میں wbc کے comparison میں اور یہ maximum بھی ہوتی ہے number کے اندر ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اس کے formation کی مطلب اب آپ کو پتہ یہ کہ rbc کا formation کہاں ہو رہا ہے مطلب rbc بن کہاں رہی ہے اس کا نرمان کہاں ہو رہا ہے یہی ہم بات کریں گے اس point کے اندر formation of rbc take place in bone marrow سب سے important question اگر دوستو mcq question کے اندر بھی آ سکتا ہے formation of rbc تو rbc کا نرمان کہاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے bone marrow کے اندر چاہے تو آپ اس کو theory کے اندر بھی بڑا question theory کے اندر بھی آپ complete لکھ سکتے ہیں the rbc formation in bone marrow آپ complete یہ دوستو اگر یہ knowledge لوگے تو 100% آپ کے exam کے اندر بھی آئے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کا فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ bone marrow ٹھیک ہے یہ والا part اب دوستو bone marrow کے اندر چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے آپ نے دیکھے ہوں گے bone کے اندر چھوٹے 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 چھدر ہوتے اب دوستو انہی کے اندر rbc کا نرمان ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں blood formation sorry blood formation in bone marrow bone marrow کے اندر blood formation ہوتا ہے اور بلڈ کے اندر میکسیمم کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ربی سی تو ایسے میں جو ربی سی کا فرمیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بون میرو کے اندر ٹھیک ہے گائز یہ کافی important question ہے آپ یاد کر لیجئے کہ بون میرو کے اندر ربی سی کا فرمیشن ہوتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں life spin کی مطلب اس کا جیون کال کتنا ہوتا ہے ربی سی کا تو life spin of ربی سی یہ کافی important question ہے وہ ہے 120 دن 120 دن کے اندر آپ کی جو بھی آر بی سی ہوتی ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے اور نیو آر بی سی بننے لگ جاتی ہے اب ڈسٹرائی کہاں ہوتی ہے یہ بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے یہ پوائنٹ نیکسٹ والا پوائنٹ دیکھیں دیئر ایسے نو نیوکلیئر ان اوپ دا آر بی سی اوپ میمل مضب جو میمل ہوتے ہیں ان کے اندر جیسے ہم بھی ہومن ہو گئے تو دوستو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جو آر بی سی ہوتی ہے اس کے اندر نیوکلیئرس اب سینٹ ہوتا ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیو بی سی کے اندر نیوکلیئرس پرزینٹ ہوتا ہے اور جو آر بی سی ہوتی ہے اس کے اندر نیوکلیئرس اب سینٹ ہوتا ہے اب نیوکلیئرس کیا ایمپورٹنٹ رول ادھا کرتا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے ایکسیپشن اس میں کیا ہوتا ہے کیول ایک ماتر جو اینیمل ہوتے ہیں ہمارے میمل کے اندر اس میں سے ایکسپشن جو ہے وہ ہے کیمل اور لیمہ ٹھیک ہے گائز سب سے امپورٹن جو چیز آپ کو یاد رہتی ہے وہ ہے کیمل کیمل مطلب جو اونٹ ہوتا ہے نا گائز اس کے اندر ربی سی ہوتی ہے اس کے اندر نیوکلیس پرزینٹ ہوتا ہے ادر وائز ہم کسی بھی ممل کے اندر یہ نیوکلیس پرزینٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اب نیوکلیس پرزینٹ ہونے سے اور آپسین ہونے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے سنس ڈینے آر اینے اس پرزینٹ ان دنیوکلیس آفہ سیل کسی بھی سیل کے اندر ڈینے اور آر اینے پرزینٹ ہوتا ہے اس کی نیوکلیس کے اندر ٹھیک ہے سو آر بی سی آر کال آلسو کالڈ برین لیس سیلس مطبب آر بی سی کے اندر اگر نیوکلیس نہیں ہے تو وہ برین لیس ہے مطبب نیوکلیس کا جو مین آپ سمجھ رہے ہونا دوستو نیوکلیس ایک مائنڈ ہوتا ہے جو برین ہوتا ہے جسے ہم کسی بھی چیز کا برین مان سکتے ہیں نیوکلیس کو نیوکلیس is called the brain of a cell مطلب آپ کو پتہ یہ میں نے برولا ابھی نیوکلیس برین ہوتا ہے کسی بھی سیل کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں جو نیکس چیز ہے وہ ہے اس کے کلر کی ریڈ کلر اوپ آر بی سی اب دوستو آر بی سی کا کلر ریڈ کیوں ہوتا ہے ریڈ کلر اوپ آر بی سی is due to کس ریزن سے due to hemoglobin ٹھیک ہے یہ بھی کافی important question ہے بہت سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا بلڈ کا کلر ریڈ کیوں ہوتا ہے تو وہ ریزن ہوتا ہے hemoglobin ایسے کوئی ایسے نہیں بول دے گا کہ direct آر بی سی کے قارن ریڈ ہوتا ہے ہوتا ہے آر بی سی کے قارن ہی بر جو آر بی سی کے اندر بھی ایسا کیا important ہوتا ہے وہ ہوتا ہے hemoglobin hemoglobin کی بھی ہم نے اوپر بات کر لی تھی اب ہم بات کرتے ہیں ہم نے اس کی formation کی بات کر لی کہ یہ اس کا formation ہوتا ہے وہ ہوتا ہے bone marrow کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں اس کا breakdown کہاں ہوتا ہے breakdown of rbc مطبع rbc کہاں breakdown ہوتی ہے یا کہاں destroy ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی بات کر لیتے ہیں in liver and spleen سب سے important جیز دو جگہ rbc breakdown ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے liver کے اندر اور دوسری ہوتی ہے spleen کے اندر ٹھیک ہے یہ کافی important question ہے کی mcq اندر بھی کافی important question ہے اور یہ آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ rbc کا breakdown کہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں جو next point ہے وہ ہے so liver and spleen are called griot of rbc مطبع جیسے ہم قبرستان کہہ سکتے ہیں griot کا ہندی ارتھ ہوتا ہے قبرستان rbc کا جو قبرستان ہوتا ہے جیسے ہم liver اور spleen کہتے ہیں more breakdown in spleen جو زیادہ breakdown spleen کے اندر ہوتا ہے also regeneration of in spleen دوستو سب سے important چیز اب liver کے اندر جو cells breakdown ہوگی ٹھیک ہے وہ تو الگ divide ہو جائے گی اس سے کو دکھت نہیں ہے پر جو spleen کے اندر جو بھی rbc breakdown ہوگی وہاں پہ کیا system ہوتا ہے regeneration مطبع وہاں سے regeneration ہو جائے گا اب regeneration ہونے سے کیا ہوگا فائدہ آپ کو بتاتے ہیں so if liver and spleen is separated option دونوں separated ہے ٹھیک ہے separate separate option ہے liver الگ spleen الگ تو spleen آپ دوستو spleen کے اندر breakdown ہوگی تو اس سے کیا profit ہوگا کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے blood bank of human body اب human body کا blood bank کہاں ہوتا ہے جیسے آپ مان لیجے اگر rbc کو body کو زیادہ ضرور ہوتے تو یہ ایک blood bank کی ہے spleen کیونکہ یہاں پہ regenerated and store رہتی ہے مطبع rbc regenerate ہو جائے گی جو بھی rbc damage ہو رہی ہے وہ کافی fast ماطرہ کے اندر واپس بن جائے گی regenerate and store رہتا ہے یہاں پہ تو easily دوستو آپ کی جو rbc ہے وہ regenerate ہو جائے گی easily ٹھیک ہے گائی پھر اس کے بعد میں یہ ایک question ہے which organ is called griart of rbc یہ آپ کو comment box کے اندر comment بتانا ہے comment کرنا ہے کہ اس کا بالکل right answer کیا ہوتا ہے both liver and spleen spleen only non of this ٹھیک ہے گائی یہ option آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ کو comment box کے اندر بتانا ہے تاکہ آپ اسے idea لگ جائے گا آپ کو تھوڑا پوتھ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں ہے اور میں نے کیسے explain کیا ہے تھوڑا پوتھ مجھے بھی knowledge چل جائے گا ٹھیک ہے گائی پھر اس کے next video کے اندر ہم بات کریں گے آج کی اس video میں ہم نے rbc کے بارے میں پڑھا کہ rbc کیا ہوتی ہے اس کا color کیوں ہوتا ہے rate اس کی normal range کیا ہوتی ہے اس کا formation کہاں ہوتا ہے اور اس کا breakdown کہاں ہوتا ہے یہ کچھ important point تھے جو ہم نے اس video کے اندر بات کی اب جو next video ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے function of rbc مطبع rbc کی ایک کیا function ہوتے ہیں کافی important video ہونے والا ہے اور ہماری youtube channel کے اوپر regular videos upload ہو رہے ہیں تو آپ سے ایک ہی request ہے آپ ہماری youtube channel کو please یار subscribe کر لیجئے کیونکہ subscribe کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے پر دوستو اگر آپ subscribe کرتے ہیں تو ہمیں ایک motivation ملتا ہے اور ہم regular videos لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے i hope آپ کو تھوڑا بہت idea لگا ہوگا thank you so much اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو like کر لیجئے اور youtube channel کو subscribe کر لیجئے thank you so much